ہمارا موضوع وہ امور ہیں وہ چیزیں ہیں جن سے روضہ فاسد نہیں ہوتا باطل نہیں ہوتا ٹوڑتا نہیں ہے یہ کئی ایک چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ ششو پنج میں مبتلا رہتے ہیں اختلافات کا شکار رہتے ہیں کہ ان سے روضہ ٹوڑتا ہے یا نہیں ٹوڑتا جبکہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے روضہ نہیں ٹوڑتا ان میں سے سب سے پہلے صبح جب انسان اٹھتا ہے وہ جنابت کی حالت میں ہو اور گسل کیے بغیر روضہ رکھ لے اسی طرح آزان ہو جائے فجر طلوع ہو جائے تو ایسے آدمی کا روضہ ٹھیک ہے غلط نہیں ہے غسل بعد میں بھی ہو سکتا ہے فجر کی ادان ہو گئی اس کے بعد غسل کیا جائے اور نماز پڑھ لی جائے لیکن جب روضہ رکھا گیا اس وقت روضہ دار جنابت کی حالت میں تھا غسل نہیں کیا تھا تو ایسے آدمی کا روضہ ٹھیک ہے فاسد نہیں ہے باطل نہیں ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے میں صحابہ اکرام میں بھی اختلاف پیدا ہوا تھا چنانچہ جناب ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی صبح اٹھے اور جنابت کی حالت میں ہو احتلام کی حالت میں ہو غسل اس کے اوپر واجب ہو چکا ہو اور اسی طرح فجر کی ادان ہو جائے فجر طلوع ہو جائے تو ایسے آدمی کا روضہ نہیں ہے ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث انہوں نے یہ الفاظ جناب ابو حریرہ کے موں سے سنے اور اپنے والد کو بتائی کیونکہ انہیں تعجب ہوا کہ یہ مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے جو ابو حریرہ بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عبد الرحمن اپنے بیٹے ابو بکر کو لے کے جناب عیشہ اور جناب عم سلمہ کے پاس آئے ان سے بات کی انہیں بتایا تو انہوں نے بتایا کہ ایسا کئی دفعہ ہوا کہ نبی علیہ السلام صبح اٹھتے غسل آپ کے اوپر واجب ہوتا آپ روضہ رکھ لیتے بعد میں غسل کرتے اور نماز پڑھ لیتے تو عبد الرحمن اور ابو بکر دونوں مروان کے پاس آئے مروان برحکم کو بتایا کہ ابو حریرہ ایسے کہہ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ ایسے کہہ رہی ہیں تو ابو حریرہ دیاللہ ان کا یہ مسئلہ تھا ان کا یہ موقع تھا مروان کو پتا چلا تو مروان نے عبد الرحمن سے کہا کہ تم یہ حدیث سن کر آ رہے ہو امہات المومنین سے ابو حریرہ کو جا کے بتاؤ جناب ابو حریرہ کو یہ حدیث بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر امہات المؤمنین جنابِ عیشہ ام سلمہ ایسے کہہ رہی ہیں تو پھر مسئلہ ایسے ہی ہوگا میں نے یہ مسئلہ کسی اور سے سنا تھا نبی علیہ السلام سے نہیں سنا تھا یہاں سے ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جنابِ ابو حریرہ کو غلط فہمی ہوئی اور وہ صحابی ہیں چھوٹے صحابی نہیں بہت بڑے صحابی ہیں اور فقی ہیں عالمِ دین ہیں ادھر بھی صحابہ اکلام ہے جنابِ عیشہ ام سلمہ لیکن جنابِ عیشہ ام سلمہ کی بات مانی گئی کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بڑے سے بڑے علماءِ اکلام کے مابین بڑے بڑے اماموں کے مابین بڑے بڑے بزرگوں ولیوں کے درمیان جب اخلاف پیدا ہو جائے تو فیصلہ کہاں سے ملے گا نبی علیہ السلام سے ملے گا اور علماءِ اکلام میں سے کسی ایک کو غلط فہمی ہو سکتی ہے غلطی لگ سکتی ہے جو معصوم ہیں وہ صرف نبی علیہ السلام ہیں اسی بارے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس میں ہمارے مسئلے کا حل بھی موجود ہے اور ایک اور بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ بھی ہے یہ حدیث تو بیان کرنے لگا ہوں اسے امام مسلم اور امام بودعود رحمہ اللہ یہ دونوں اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں حدیث کو بیان کرنے والی میری راب کی ماں جنابِ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے حوالہ کس کتاب کا دیا میرے بھائیو مسلم شریف کا ابودعود کا مسلم شریف کا حوالہ ذہن میں رکھنا اپنی جنابِ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام دروادے میں کھڑے ہوئے تھے ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور مجھے بھی آواز آ رہی تھی یہ کون کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی آواز آ رہی تھی جی جنابِ عائشہ کہہ رہی ہیں سوال کرنے والے نے سوال پوچھا اور کہا کہ نبی علیہ السلام میں کئی دفعہ صبح اٹھتا ہوں میں اوپر غسل واجب ہوتا ہے جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں روضہ رکھ لوں لیکن نبی غسل نہیں کیا ہوتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں صبح اٹھتا ہوں میرے اوپر غسل واجب ہوتا ہے تو میں روضہ رکھ لیتا ہوں جبکہ میں نے غسل نہیں کیا ہوتا غسل بعد میں کرتا ہوں اب نبی علیہ السلام نے اس آدمی کے سوال کے جواب میں ہاں نہ میں جواب نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہارا نبی ہوں میں تمہارے لیے امام ہوں میں تمہارا پیشوا ہوں میں تمہارے لیے نمونہ ہوں میں تمہارے لیے عصوہ ہوں تو میں یہ کام کرتا ہوں تو تم بھی کر سکتے ہو کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے لیکن اُس صحابی نے آگے سے وہ جملہ کہہ دیا جو آج کل بھی کئی بھائی کہہ دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام اس پر نراد ہو گئے اُس صحابی نے آگے سے کہا اِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا نبی علیہ السلام آپ ہماری طرح تو نہیں ہے نا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَو مَا تَأْخَر اللہ نے آپ کی اغلی پچھلی ساری لقصیں معاف کر دیئیں آج بھی کئی بھائیوں کو مسئلہ پوچھیں نا تو آگے سے ہم کہیں اللہ کرسول نے یہ کام کیا کہتے ہیں نہیں جی اللہ کرسول کو چھوڑو آپ کی تو بات ہی اور ہے میرے بھائیوں اگر نبی علیہ السلام کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا تو کس کو دیکھیں گے پھر کس کو دیکھیں گے مثلا آپ کو چند ایک مسئلیں دیتا ہوں جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے اب اگر مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھیں میں کہوں گا نبی علیہ السلام نے کام کیا ہے وہ کہے گا چھوڑو جی نبی علیہ السلام کی تو بات اور ہے ہم آپ کو مل سکتے ہیں بھائی ہم یہ مانتے ہیں کہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے شان اور فضیلت کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کی بات اور ہے لیکن شریعت جو ہمارے لئے ہے وہی نبی علیہ السلام کے لئے ہے جہاں کہیں پہ آپ کے لئے مسئلہ الگ تھا شریعت نے بتا دیا جہاں نہیں بتایا وہاں پہ جو حکم عام آدمی کے لئے ہے وہی نبی علیہ السلام کے لئے ہے اور اسی دیئے قرآن پاک کہتا ہے مسلمانوں سے کہ اپنے نبی کو دیکھو جو نبی نے کیا ہے کرو جو نبی نے دیا ہے لے لو جو نبی نے نہیں کیا نہ کرو اور اگر آگے سے ہم یہ کہنا شکر دیں ہر مسئلے میں جی نبی علیہ السلام کی بات اور ہے تو پھر ہم نے کس کی طرف دیکھنا ہے کون ہے ہمارا نمونہ پھر کتنا غلط یہ جملہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ جی نبی علیہ السلام کی بات اور ہے ان کے گویا کہ آپ کے لئے شریعت اور ہے ہاں چند ایک مسائل ہیں تھوڑے سے ان میں آپ کو خاص رکھا گیا ہے اور وہ اللہ نے وعدے کر دیا ہے جیسے شادیوں کا مسئلہ ہے عام امتی کو چار شادیاں کی اجازت ہے چار شادیوں کی اور آپ نے چار سے زیاد کر رکھی تھی اور اس کی اجازت اللہ نے دی ہے قرآن پاک میں ذکر ہے نبی علیہ السلام نے بھی بتایا ہے باقی جو معاملات ہیں جن میں آپ خموش ہیں ان میں جو حکم نبی علیہ السلام کا ہے وہیں آپ کے عمتی کا ہے تو نبی علیہ السلام نراد ہوئے مسلم صنیب کی حدیث ہے اور آپ نے آگے سے کیا کہا کہا آپ کیا فرما رہے ہیں آگے سے اب صحابی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات اور ہے اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے جاید نہ ہو آپ تو بڑے ہیں اس لیے یہیں اس کا مطلب نکلتا ہے نا یعنی کہ آپ جنابت کی ہاتھ میں اٹھتے ہیں غسل نہیں کرتے پھر بھی روضہ رکھ لیتے ہیں تو نبی علیہ السلام سے گویا کہ وہ صحابی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی تو شان بڑی بلند ہے آپ کا مقام تو بڑا بلند ہے آپ یہ کام کر لیتے ہیں آپ کی بات اور ہے یعنی کہ یہ کام ہے صحیح نہیں ہے لیکن آپ کر لیتے ہیں آپ کی بات اور ہم تو نہیں کر سکتے نا تو نبی علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں آپ فرمارے میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سے سب سے زیادہ دین کا علم رکھتا ہوں مجھے پتا ہے کس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے کس چیز کو تر کرنا ہے کس چیز کو اختیار کرنا ہے کن چیزوں سے دور رہنا ہے کون سے چیزیں حرام ہیں میں تم میں سے سب سے زیادہ اس بات کا علم رکھتا ہوں اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں نمبر ایک اس کے پاس علم نہیں ہے جاہل ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی علم تو ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں شریعت کا علم میرے پاس تم میں سے سب سے زیادہ ہے میں جانتا ہوں کونسا کام جید ہے کونسا نجید ہے کونسا حرام ہے کونسا حلال ہے اور اللہ سے ڈرنے کے لحاظ سے بھی میں تم میں سے سب سے آگے ہوں جتنا اللہ کا ڈر مجھے ہے تمہیں نہیں ہے جب صورتحال یہ ہے کہ علم بھی میرے پاس زیادہ تقوی اور اللہ سے ڈرنے بھی میں تم سے آگے تو پھر میں نجید کام کیوں کروں گا تو میرے بھائیو معلوم یہ ہوا نمبر ایک کہ جو آدمی صبح صبح اٹھے سہدی کا ٹیم ہو ازان ہونے والی ہو غسل کا ٹیم نہ ہو وہ سہدی کھا لے ازان ہونے کے بعد غسل کر لے اس میں کوئی قبعات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ہر مسئلے میں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھنا چاہیے جو کام آپ نے کیا ہے وہ جائز ہے جس کام سے آپ دور رہے اس سے مسلمانوں کو بھی دور رہنا چاہیے آپ سے زیادہ متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا دین کے معاملے میں احتیاط کرنے والا کوئی اور نہیں ہے موضوع ہمارا کیا چل رہا ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن سے روضہ فاسد نہیں ہوتا باطل نہیں ہوتا روضہ نہیں ٹوڑتا تو دوسری وہ چیز جس سے روضہ فاسد نہیں ہوگا باطل نہیں ہوگا وہ کیا ہے اگر کوئی آدمی اپنی بیگم کو روضے کے دوران بیگم کا بوسہ لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ لیڑ جاتا ہے مباشرت کر لیتا ہے اس سے روضہ نہیں ٹوڑتا کیا دلیل ہے اس کی میرے بھائیوں یہ مسائل دھیان سے سننے والے ہیں ضروری نہیں کہ آپ یہ کام کریں میں یہ ترغیب نہیں دے رہا لیکن مسئلے کا آپ کو علم ہونا چاہیے کسی کو بتا سکیں آپ مسئلے سے اگاہ ہوں کبھی یہ کام کر بیٹھیں تو آپ کو مسئلے کا علم ہونا چاہیے اور دین کے معاملے میں کوئی شرم و حیاء نہیں ہے جناب عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بخاری شیف کے حدیث ہے کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کئی بار میرا بوسہ لیتے اور آپ روضے کی حالت میں ہوتے اور ابو دعوت کی رویت میں وہ فرماتی ہیں کہ کئی دفعہ آپ میرا بوسہ لیتے میں بھی روضے کی حالت میں ہوتی آپ بھی روضے کی حالت میں ہوتے لیکن ساتھ ہی فرماتی ہیں کہ آپ تم میں سے سب سے زیادہ اپنے جذبات اور اپنی خیشات پر کنٹرول رکھنے والے تھے وہ کیا اشارہ کر رہی ہیں وہ اشارہ یہ کرنا چاہتی ہیں کہ اگر آج بھی کچھ خامد اپنی بیوی کا بوسہ لینا چاہے لے سکتا ہے شرط یہ ہے کہ اسے اپنے جذبات پر کنٹرول ہو یہ نہیں کہ بوسہ لیتے لیتے معاملہ آگے بڑھ جائے اور وہ کام کر بیٹھیں جس سے روضہ فاسد ہو جاتا ہے جناب احشاد ساتھ ساتھ خبردار بھی کر رہی ہیں لیکن یہ بتا دیا کہ یہ جائز ہے اب یہاں ہو سکتا ہے کئی بھائیوں کے ذینوں میں یہ بات بھی آئے کہ امہات المومنین ایسی باتیں جو گھر کے اندر کی باتیں باہر کیوں گیا کرتی تھی میں اور آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں باہر نہیں شریعت نے جاس نہیں دی لیکن جناب احشاد کیوں کر رہی ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت گھر کے اندر کیا تھی یہ وہ نہ بتاتی تو کون بتاتا اسی لئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ شادیوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کی بیویاں گھر کے اندر جو آپ کے طریقے ہوا کرتے تھے آپ کی سنتیں ہوا کرتی تھی آپ کی عادات ہوا کرتی تھی انہیں نقل کرنے والی آپ کی بیویاں ہیں میرے بھائیو ہو سکتا ہے یہاں بھی کسی آدمی کے ذین میں یہ بات آئے کہ شہد یہ عمل نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو کیونکہ آپ نبی تھے عام آدمی کے لئے جیز نہ ہو تو میں اس بارے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا کتنی حدیثیں میرے بھائیو دو حدیثیں اور نبی علیہ السلام کے حدیث حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ علم بھی ہے نبی علیہ السلام کی صیرت بھی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اور نبی علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھ کے عبادت بھی ہو رہی ہے پہلی حدیث اسے رویت کرنے والے جناب عمر رضی اللہ عنہ ہیں عمر فاروق نہیں ابو سلمہ کے بیٹے عمر عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا روزے دار روزے کی حالت میں بیگم کا بوسہ لے سکتا ہے تو نبی علیہ السلام نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام ٹھیک ہے بلکہ آپ نے بتایا کہ میں بھی روزے کی حالت میں اپنی بیگم کا بوسہ لے لیتا ہوں تو سوال کرنے والے نے آگے سے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام آپ کی بات اور ہے یہاں پہ بھی یہی مسئلہ آ گیا سوال کرنے والے نے کہہ دیا آپ کی بات اور ہے اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری لقصیں معاف کر دی ہیں تو نبی علیہ السلام یہاں پہ بھی نراض ہوئے کیونکہ یہ لفظ کو اچھے لفظ نہیں ہیں کیونکہ ان کا مطلب یہ نکلتا ہے جی آپ تو نجائز کام بھی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نبی ہیں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے تو نبی علیہ السلام اس لیے غصے میں آ جاتے کہ کیا تم یہ سمتے ہو کہ مجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے مجھے اللہ کا خوف نہیں ہے میرے پاس شریعت کا علم نہیں ہے آپ اس لیے نراض ہوا کرتے تھے تو یہاں پہ بھی آپ نے کہا واللہ انی لأخشاکم لہ وَأَتْقَاکُمْ لَه اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تم میں سے سب سے زیادہ متقی تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار تم میں سے سب سے زیادہ نجائز اور حرام کاموں سے دور رہنے والا ہوں تو اگر میں یہ کام کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام نہیں بلکہ حلال ہے نجائز نہیں بلکہ جائز ہے غلط نہیں بلکہ درست ہے اور دوسری حدیث اسے رویت کیا امام بودعود رحمہ اللہ نے جناب جابر بن عبداللہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ نبی علیہ السلام میں آج بڑا خوش تھا اور میں نے خوشی کی حالت میں بیگم کا بوسہ لے لیا جبکہ رودے کی حالت میں تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر مجھے یہ بتاؤ کہ رودے کی حالت میں کلی کرنے کے لئے موں میں پانی ڈال سکتے ہو کہا جی ہاں اللہ کے سورے ڈال سکتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو آپ نے فرمایا رودے کی حالت میں بیگم کا بوسہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بس میرے بھائیو یہ بازین میں رہے جس کا تذکرہ جناب ابو حریرہ نے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اس نے پوچھا کہ بیگم کے ساتھ لیڑ سکتا ہوں آپ نے کہا نہیں رودے کی حالت میں نہیں لیڑ سکتے دوسرا آیا اس نے پوچھا بیگم کے ساتھ رودے کی حالت میں لیڑ سکتا ہوں آپ نے کہا لیڑ سکتے ہو تو جناب ابو حریرہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے غور کیا تو ہم اس نسیجے تک پہنچے کہ جس آدمی کو آپ نے اجازت دی وہ بڑا تھا اور جس کو آپ نے روکا وہ جوان تھا تو اس سے پتا یہ چلا میرے بھائیو خلاصہ اکلام یہ ہے کہ رودے کی حالت میں بیگم کا بوسہ لینا جائز ہے بیگم کے ساتھ لیٹنا جائز ہے اس آدمی کے لیے جس کو پتا ہو کہ میں اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتا ہوں اور جس کو خطرہ ہو کہ بوسہ لیتے لیتے بیگم کے ساتھ لیٹے لیٹے معاملہ ہم بسری تک پہنچ جائے گا معاملہ انزال تک پہنچ جائے گا تو ایسے آدمی کو بیگم کا بوسہ بھی نہیں لینا چاہیے اس کے ساتھ لیٹنا بھی نہیں چاہیے اور اگر بوسہ لینے کی وجہ سے انزال ہو جاتا ہے بیگم کے ساتھ لیٹنے کی وجہ سے انزال ہو جاتا ہے منی کیا پانی نکل آتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی جگہ پہ ایک روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا اس لیے ہر آدمی کو صورتحال دیکھ لینی چاہیے لیکن اگر بوسوں کنار کرتے ہوئے منی کا پانی نہیں نکلتا مدی کا پانی نکل آتا ہے تو اس سے روزہ نہیں چوڑتا تو میرے بھائیوں دو چیزیں ہو گئیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں جن کی وجہ سے روزہ فاصل